شہر حیدرباد میں پبلک کرفی کے دوران پولیس کی جانب سے ہونے والی ظلم و زیادیتیوں کے خلاف آج آئیچو گروپ کے پریسیڈنٹ ایڈوکیٹ امران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کی ایسی ظالمانہ کاروائیوں کی شدید مضمت کی اور اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ پولیس کے بات شرپسن آفسران آریسیس کے آقاوں کے اشارے پر رمضان کے مہینے میں ایک مخصوص طبقے کو منظم پلان کے تحت نشانہ بنا کر شہر حیدرباد کی سرزمین پر مذہبی نفرتوں کو فروغ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں آئیچو گروپ کے پریسیڈنٹ ایڈوکیٹ امران خان نے حکومت دیتے لنگانا کی حکومت جماعت کے وزیر آلہ اور پولیس کے تمام آلہ حکام سے انہوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی آفسران کے خلاف فل فور کاروائی کرتے ہیں وہ انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں اور شہر حیدرباد کی سرزمین پر ایسے آفسران پر اپنا خانونی شکن جاکسیں تاکہ شہر حیدرباد میں ہر طرف امن و امان خائم رہیں میں عمران خان پریسیڈنٹ آئیچو گروپ آج میڈیا کے ذریعے پولیس دیپارٹمنٹ تیلنگانا سے کمیشنر آف پولیس ہیدرباد ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تیلنگانا اور تمام ہائیر آفیسرز جو تیلنگانا پولیس کے ہیں ان سے اپیل کر رہا ہوں اور کنٹینیسلی سوشل میڈیا کے ذریعے ٹویٹ کے ذریعے بار بار جو ہماری طرف سے جو ہے انٹیمیٹ کیا جارہا ہے دیپارٹمنٹ آف پولیس ہیدرباد کو تیلنگانا کو کہ جو آئے وے دن جو دیپارٹمنٹ کی طرف سے جو خامیہ دکھنے کو مل رہی ہے اور جو پولیس کا رجوع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ویک پہلے آٹھ دن پہلے مائل آردے پلی میں سب انسپیکٹر جو ہے ایک شخص کو جو ہے انہوں انتخال میں جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے دٹ سٹیفکٹ رہنے کے باوجود بھی اس کو لاتھی چارج کر کے اس کے دونوں پیران تھوڑ دیئے اسمانیہ جنرل آف ایو اسمانیہ آسپٹل میں وہ ایڈمیٹ ہے ہم وہاں پر بھی جا کے پیشنٹ سے ملے پھر اس کے بعد جو ہے راجین نگر کا ایک ہوا خیہ اور جو ہے آج دیکھنے کو ملا میرچوک پولیس ٹیشن میں جو ہے بچے کو مارے پلر نمبر 23 مہیدی پٹنم کے پاس جو ہے بچے کو مار کے کان پھار دیئے اور جو ہے گولکنڈا پولیس لیمٹ میں جو ہے کانسٹیبل شیخ پیٹ کے پاس جو ہے بچے کی آنکھ پھوڑ دیا تو یہ چیزیں جو ہے دیکھنے کو مل رہے تیلنگانہ پولیس جو ہے اپنے نام سے اپنے کام سے ایک دور میں مشہور تھی فرینڈلی پولیس کے نام سے مگر آج جو ہے پولیس کا رویہ جو ہے ٹوٹلی فرینڈلی پولیس کے حساب میں عوام کو دیکھنے ہی رہا یہ لاکڈاؤن کی آڑ میں ڈیپارٹمنٹ جو ہے اپنی ریونج نکالنا چاہ رہا یا انٹرنلی جو ہے ریونج کے گائیڈ لینز کو فالو کیا جا رہا ہے کچھ بات سمجھ میں آری نہیں بار بار جو ہے کمیشنر صاحب اور ہائیر آفیسر ڈی جی پی صاحب جو ہے کانسٹیبل سے لے کے ایسائیوں کو تک نوٹیفیکیشن بار بار بول رہے ہیں کی جو ہے پبلک کو کوپریٹ کریے آپ کو اگر جو ہے غیر خانونی حرکت دیکھی ڈاکیومنٹس نہیں ہے وائیکل سیز کریے آر سی نہیں ہے آپ چالان بنائیے کوٹ میں کیس کر کے فارورڈ کریے کوٹ ادھر بیٹھے واہ جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے اب آفیسرز اگر جو ہے فیصلہ اسپورٹ پہ کریں گے اور جو ہے جان لے وہا حملے کریں گے تو پھر پولیس سے جو ہے ہم سیف ہے نہیں ہے یا پولیس ہمارے لیے سیف ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تیلنگانہ پولیس کو چاہیے کہ یہ جو تنے بھی آفیسر چاہے جو لوگڈاؤن میں لوگڈاؤن کے بہانے جو جو بھی لوگوں کو یہ جان لے وہا حملہ کیا گیا ہے جیسا کہ میں ابھی بتایا آپ کو چھے ساتھ پولیس ٹیشن ان کے اوپر سخت کے ساتھ کاروائی ہونے چاہیے ان کے اوپر انکوئری بیٹھانا چاہیے ہمیں یہ چیزوں سے ایک اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ انٹرنلی رسس کے گائیڈ لینز کو فالو کیا جا رہا ہے پولیس کا جو روئیہ ہے یہ بار بار میں بور رہا ہوں یہ پولیس جو ہے لوگڈاؤن کے ذریعے پبلیک کو بہت بری طریقے سے جو ہے جو ہے گاڑی کے نام پہ ڈاکیومنٹس کے نام پہ جو ہے مارا جا رہا ہے اس کو فوری طور پہ رکنا چاہیے اور جتنے بھی جتنے بھی پولیس آفیسرز یہ حرکت میں ہے ان کے اوپر سکسس کاروائی ہونا چاہیے ورنہ جائنٹ ایکشن کمیٹی تین دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں مستاخ ملک صاحب بھی یہ انٹی میٹ کرے ہے کہ یہ چیزیں اگر حکومت کے ذریعے اگر یہ چیزیں رک نہیں پائیں گے تو ہم بھی جو ہے کوٹ کو جائیں گے اور اس کے خلاف جو ہے ہم یہ آفیسروں کے خلاف ہم کوٹ کو جائے کے ہم لیگل کاروائی برابر کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم